سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف لا اس دنیا میں اور یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہوئی ہم نے تذکرہ کیا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی بنیاد پر اسلام کو چھاؤنی ملی یعنی کہ ہجرت کا واقعہ اور تیسرا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے کیا سیڈیشن میں آ رہا ہوگا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی ہم پہنچا سکیں آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ ایک ایمان والے کے لیے ایک انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے ربیع الاول کے مہینے کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی مومن کوئی بھی مسلمان اپنے ایمان کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ الگ حدیثیں ہیں اس معنی کی بہت زیادہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میں یعنی کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے تو اس کی چار وجہ میں آپ کو دوں گا کہ ایک انسان کسی بھی چیز سے اگر محبت کرتا ہے تو چار وجہ سے کرتا ہے اور وہ چار وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام حد درجہ موجود ہیں کہ ایک سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی کسی سے محبت کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے کمال quality specification آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر quality اور کمال اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں زمین سے لے کر کے آسمان تک کا سفر کر لیتے ہیں آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر آتا ہے تو بولنے لگتا ہے آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ایک تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں جس نے کبھی پہلے دودھ دعا ہی نہیں آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس تھن سے دودھ کی بارش ہونے لگتی ہے آپ کا کمال یہ ہے کہ تین سے چار لوگوں کا کھانا آپ انگلی ڈالتے ہیں اور ستر سے اسی لوگ کھا جاتے ہیں آپ کا کمال یہ ہے کہ ایک پیالا دودھ آپ پورے اصحاب سفہ کو پلا دیتے ہیں جن کی تعلیٰ ستر بتائی جاتی ہے اور خود بھی آپ نوش فرماتے ہیں لیکن دودھ ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے آپ کے پینے کے بعد ختم ہوتا ہے آپ کا کمال تو یہ ہے کہ چند روٹیاں ہیں آپ اس میں ہاتھ رکھ دیتے رہیں تو پورا کا پورا قافلہ کھا لیتا ہے یہ ہے کمال تو اتنا بڑا کمال اگر کسی کے اندر ہو تو کیا محبت نہیں کرنی چاہیے ضروری ہے محبت کرنا تو پہلے شرط ہے کمال نمبر دو جمال خوبصورتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دنیا پوری دنیا کی خوبصورتی کو ملایا جائے پوری دنیا کی خوبصورتی کو ملایا جائے تو وہ ساری کی ساری خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکل ہیچ اور کم تر نظر آئے گی آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ ایزا عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو اجالہ سے ہو جاتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو صحابی نے عرض کہا رسول اللہ اس وقت سمجھ نہیں آرہا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے آپ تو اتنے خوبصورت ہیں یہ ہے جمال تیسری چیز ہے قرابت یعنی کہ رشتہ داری دنیا میں انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایک تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے ایک رشتہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے آپس میں ایک تعلق ہے باپ کا بیٹے کا بھائی کا بہن کا بیوی کا شہر کا ساری چیزیں ان تعلق کی بنیاد پر ہمیں محبت ہوتی ہے اور تعلق نہ ہو تو ہمیں محبت نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آگ لگی ہوئے اور تم لوگ اس میں گرے جا رہے ہو میں تمہیں کھیچ کھیچ کے بچا رہا ہوں یعنی کہ جہنم کی آگ میں تم لوگ گر رہے ہو اور میں تمہیں کھیچ کھیچ کے بچا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورة توبہ کے اندر بے شک ایک رسول تم میں سے تمہارے پاس آیا جس کو گوارہ نہیں کہ تم پریشانی اور تکلیف میں پڑو اور وہ تمہارا بڑا دھیان اور فکر رکھنے والا ہے اور مسلمانوں کے لئے تو بہت شفقت اور محبت والا ہے یہ قرابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی ذراسی بھی پریشانی نہیں دیکھی جاتی یہ ہے قرابت ہمارا جو تعلق اللہ کے رسول سے ہے وہ کسی اور سے تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے پوری دنیا میں اس لئے سب سے زیادہ محبت کا جو حق دار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے چوتھی چیز ہے احسان احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے ہمارے برے حالات میں ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے ہمارے پاس گھر نہیں ہوتا تو کوئی ہمیں رہنے کے لئے گھر دیتا ہے ہمارے پاس ہمیں سہولت فرہام کرتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں اور اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل قیامت کے دن سجدہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے اے اللہ میری امت کو جنت میں بھیج دے کتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ میری امت کو کسی بڑے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک مت کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تمہاری یہ دعا قبول ہوتی ہے اتنا بڑا احسان ہے ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس امت نے پیدا ہونے کے لئے تو نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں اتنا بڑا احسان ہے ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ جو اصل زندگی ہے موت کے بعد کی مرنا تو سب کو ہے آپ چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں مرنا تو سب کو ہے لیکن اس دنیا کے اندر جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ تو سب بتا دیں گے آپ یہ کر لیجئے یہ کر لیجئے اس طرح کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد کی زندگی بتانے والا آپ کو جنت کیسے ملے گی یہ بتانے والا جہنم سے کیسے بچیں گے یہ بتانے والا اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنے والا اگر کوئی مل جائے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر بتایا کہ دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور آپ نے اعلان کیا بہالی پر کھڑے ہو کر کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تم پر حملہ کرے گا کیا تم میری بات کا یقین کرو گے لوگوں نے کہا بلکل کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے اور جو بلکل ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اصل ہے کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ اللہ کے رسول کا یہ چار وجہ ہیں نمبر ایک کمال نمبر دو جمال نمبر تین قرابت نمبر چار احسان اور یہ چاروں وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم درجہ موجود ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونا چاہئے